اے پی سی کا واضح ایجنڈا نہیں ملک کو تباہ کرنے والوں کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتے سراج الحق کہتے ہیں پی ٹی آئی ماضی کی پولیسیوں پر گامزن ہے تبدیلی کا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا غریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے دربدر ہے لیکن حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں شہزادے اور شہزادیوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا موٹر وی گینگ ری پنجاب پولیس کی نائلی کا پہلا واقعہ نہیں ہے گزشتہ چھ ماہ کے دوران دو ہزار چار سو بائیس بچے اگوان زیادی اور قتل ہوئے ہیں آپ غریب آدمی کے بارے میں سوچیں کہ آنے والا کل اس کا کیا ہوگا یہ جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں ملک میں ماشاء اللہ تو بھی ان کے بارے نہیں آرہے یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی ان کے مدے ہوتے ہیں حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو بھی ان کے مدے ہوتے ہیں مسئلہ آپ کا ہے اور غریب عوام کا ہے موٹر وی کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے دو ہزار چار سو بائیس بچے اور بچیاں پزشتہ چھ مہینوں میں یا اغواہ ہو گئے ہیں ان پر جنسی حملے ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں کون زمدار ہے یہی حکومت زمدار ہے میں کہتا ہوں کہ پولیس کی تبدیلی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا وزیر اللہ کی اہلیت ہے وہ سو رہا ہے پنجاب کی حکومت ناکام ہو گئی ہے پنجاب حکومت نے مجرم کو نہیں پکڑا ہے یہ پنجاب حکومت کے ناکامی ہیں میں جب تک اس اے پی سی کا پیئر ایجنڈا نہ ہو اور ایجنڈا لوگوں کے یا کچھ خاندانوں کی ذات ایجنڈا نہیں اس ملک میں اسلامی نظام کا ایجنڈا جماعت اسلامی ان لوگوں کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہے جنہوں نے اکتر سالوں اور بہتر سالوں میں ملک کو تباہ کیا